اسلام علیکم جی میں ہوں اترالہ شاری اور آئی او بی نیوز کے ساتھ اور آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یونیورسٹی کالیج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن اسلام یونیورسٹی آف بھاولپور یہاں پہ جو ایٹ سمیسٹر کی بچے ہیں ان کا فائنل تیسز ڈسپلی ہے میرے ساتھ ایک بچی موجود ہے ایک طالبہ موجود ہے ایٹ سمیسٹر کی اور ان سے پوچھتے ہیں زینب کمال ہیں زینب بیٹا کیا بنایا آپ نے کیا آپ کا تھیم تھا کیا کہیں گی میری جو تھیم کا ٹائٹل نیم ہے وہ ہے ماروخ ماروخ ایک نیم ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں عورتوں کا نام ہوتا ہے جس کا مطلب ہے چاند کے چہرے والی تو میں نے اس ٹائٹل کے اوپر یہ اپنا تھیسز کیا ہے اور پھر اس ٹائٹل کے ساتھ ساتھ میں جو لے کے چلی ہوں تو ہم جب آسمان میں چاند کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک چھوٹی سی بال کی طرح ایک شائننگ بال صرف نظر آتی ہے تو میں نے اپنی پینٹنگز میں جو یہ ٹیکچر دیا ہے تو میں ایک فیلنگز اس میں ڈالنا چاہ رہی تھی کہ چاند جس طرح کا آسمان پہ دیکھتا ہے ویسا نہیں ہوتا چاند بہت مختلف ہے اس کے اوپر ٹیکسچر ہے اس پہ بمپس ہیں اس پہ بہت کچھ ہے بہت کچھ ایکسپلور کرنے کو ہے جو کہ ناسا نے ہمیں بہت پکچرز دکھائیں گے جس کے تھرو مجھے پتا چلا ہے کہ جیسا چاند دیکھتا ہے ویسا نہیں ہے اس لئے میں نے اپنی پینٹنگز کی ثروف صرف اس کو پینٹ سے برش نہیں پھیرا اس کے اندر ٹیکسچر ڈالا ہے اور جو میری یہ والی پینٹنگ ہے جو خاص طور پر جو نام ہے چاند کے چہرے والی میں نے اس کے نیچے ایک باڈی کریئیٹ کی ہے اور اس کے چہرے کے اوپر چاند بنا دی ہے تو وہ ایک لٹرل میننگ بن جاتا ہے ماروخ جس کا اور ماروخ میری مدر کا بھی نیم ہے تو پھر اس سے ایک طریقے سے ایموشنلی بھی میں اپنے ٹاپک سے اٹیچ ہو گئی ہوں تو اس وجہ سے پھر میرا یہ ٹاپک ہے وہ جو اکثر مثالیں بنی ہوتی ہیں کہ ماں اپنے بچے کو کہہ رہی ہوتی ہے میرا چاند چاند کا ٹکڑا چاند کے چہرے والی تو وہ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ جتنا خوبصورت ہم کہیں آرٹ میں اور کہیں لٹریچر میں اور کہیں پوٹری میں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چاند اور چاند کے چہرے اور چاند کا ٹکڑا تو مطلب وہ بہت خوبصورت چیز ہے جو بہت سفید اور بہت زبردست قسم کی ہے دراصل میرا معنی یہ ہے کہ انسان کو وہ ہر چیز خوبصورت لگتی ہے جو اس کے بس میں نہیں ہوتی چاند ہمارے بس میں نہیں ہے اس لئے وہ ہمیں خوبصورت لگتا ہے جیسے ہی کوئی چیز انسان کے بس میں اس کے قابوں میں آ جاتی ہے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے تو ابھی تک چاند کی اتنا عرصہ گزر گیا ہے ابھی تک چاند کی مثالیں دی جاتی ہیں فلموں میں لیٹریچر میں پویٹری میں چاند کو استعمال کیا جاتے ہیں کیونکہ وہ انسان کے بس میں نہیں ہے انسان کے قابوں میں بھی تک نہیں آیا تو میرا یہ ماننا ہے یقیناً ایسے زینب نے بہت اچھا کام کیا ہے بہت زبردست اور ان کے ٹیچرز بھی مبارک بات کے مستحق ہیں اور یہ بچے بھی مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت جو تیمز یہ نئی چیزیں میں نے پہلی بار زینب نے کہ ہم نے ہمیشہ سنا آکے چاند بہت خوبصورت ہے لیکن جب ہم نے دیکھا اس کی ایکچول تصاویر دیکھیں تو پتا چلا نہیں نہیں وہ تو ایک پورا ایک علیدہ سے جہان ہے اور ایک علیدہ سے اس کا پورا ایک سٹرکچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کا ہے سو اس کی اوپر یہ تیم تھا آگے چلتے ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے